بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بڑی خبر بھارتی پائلٹ ابی نندن ایک بار پھر پاکستان آئیں گے بھارتی پائلٹ ابی نندن امن کا پیغام دینے دینے کے لیے مسافر تیارہ اڑاتے ہوئے دہلی سے لاہور پہنچیں گے بھارتی پائلٹ کے ایک بار پھر پاکستان آنے کی خبر نے پورے دنیا میں بھونچال پیدا کر دیا بھارتی پائلٹ امن کا پیغام دینے کے لیے مسافر تیارہ اڑاتے ہوئے دہلی سے لاہور پہنچیں گے جبکہ دوسری طرف پیٹرول فی لیٹر 20 روپے ہو گیا اور پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا جبکہ آپ اپریل 2020 سے دوبائی سے انٹرنیشنل دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے درمیان چھوٹے ڈرون تیاروں پر سواری کا مزہ لے سکیں گے جیہاں دوستو زیادہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے اس طرح کی کئی پوسٹیں آج آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملیں گی ان میں سے کئی ایسی خبریں بھی ہوں گے جن کو پڑھ کر آپ کو ایک بار حیرت کا چار سو چاریس سپورٹ کا جھٹکہ ضرور لگے گا جیہاں ان خبروں میں سب سے حیرت انگیز خبر بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی ہے ایک ویب سائٹ نے پوسٹ کیا ہے بھارتی پائلٹ ابھی نندن امن کا پیغام دینے کے لیے مسافر تیارہ اڑاتے ہوئے دہلی سے لاہور پہنچیں گے اگرچہ سٹائیس خروری کو جب پاک فور نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے حدود کی خلاف وردی کرنے پر بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا تو ابھی نندن بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی مشہور ہو گئے پاکستان نے امن کا پیغام دینے کے لیے بھارتی پائلٹ کو رہا کر دیا تاہم ان کی پاکستان آنے کی خبر یقیناً سب کو حیرت میں مبتلا کر دے گی یہ خبر آپ اپنی سکرین پر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پڑھیں گے کہ آپ کو دبائی میں جو ائرپورٹ کے درمیان ڈرون تیاروں پر پرواز کر سکیں گے جس کا آغاز 20 اپرل سے ہوگا تو پھر بھی آپ کو حیرت ہوگی آج کے دن سوچل میڈیا پر ایسی بیشمار خبریں اپرل ہے جو کہ اپرل فول ڈے کے طور پر منائے جاتا ہے یکم اپرل کو لوگ ایک دوسرے کو بیوکو بنانے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں جن کا اصل مقصد کہہ کے بکیر نہ ہوتا ہے تاہم ان خبروں کو سنجیدہ لینے سے آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے یہ بات دہنشین کر لیں کہ یکم اپرل کو مختلف ویب سائٹ کی طرح سے ایسی حیرت انگیز خبریں اپرل فول ڈے کی مناسبت سے جو ہے وہ دی جا رہی ہوں گی تو کسی ایسی خبر پر جو ہے وہ بیتو کی خبر پر یقین کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے گا کہ آج اپرل فول ہے